اسلام علیکم ناظرین دین دونین والے چینل میں ایک بار اب گفر سے سواگت ہے اگر آپ نے بھی دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب سے نہیں کیے تو جرور کیجئے تاکہ آپ کے علموں میں عذاب ہو تو آئیے شروع کر دیں آج کا پارہ نمبر ساتھ رکو گیارہ عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَرْسَنَا اِلَيْا مَا مِن مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَاسَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تقلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گلگڑا ہے فَلَوْلَا اِذْ جَأَا هُمْ بَاسُنَا تَدَرَّوْا وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبَهُمْ وَزَيَّنَا لَهُمْ شَيْطَانُ مَا كَانُ يَامَلُونَ تو کیوں نہ ہو کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے ہوتے لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے فَلَمَّا نَسُو مَازُكِ رُوبِهِ فَتَحْنَا لَهِمْ وَبَقُلْ شَيْنَ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے حَتَّى اِذَا فَرِعُوا بِمَا اُوتُوَا خَرْزْنَا هُمْ بَقْتَةً فَائِزَا هُمْ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ اس ٹوٹے رہ گئے اب وہ آج ٹوٹے رہ گئے فَقُتِيَا دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُ تو جڑکار دی گئی ظالموں کی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب خوبی و سرح اللہ سب سارے جہاں کا قُلْ اَرَائِتُمْ اِنَّا خَذَ اللَّهُ سَمْعَاہُمْ وَأَبْسَارُكُمْ وَخَدَمَا لَا قُلُوبُكُمْ مَنِ لَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِكُمْ بِهِ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اللہ اگر تمہارے کان آگ لے لے اور تمہارے دلوں پر محر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیز لا دے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں پھر وہ مو فیر لیتے ہیں تم فرماؤ بھلا بتاؤ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آیا اچھا نہ کیا کھل لہم کھل لہم تو کون تباہ ہوگا سوالظالم ہوگی وَمَا نُرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنزَرِينَ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سنانے فَمَنْ آمَنَا وَأَسْلَهَا فَلَخَفُنَا لَنْ وَلَهُمْ يَزْنُونَ تو جو ایمان لائے اور سورے ان کو نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ گم وَاللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَادِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں چھٹلائی انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کے بحکمی کا قُلْ لَا أَقُولُوا لَكُمِنْ دِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا آلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُوا لَكُمْ إِنِّي مَلَقٌ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یوں کہو کہ میں آپ غیب جان لیتا ہو اور نہ تم سے یہ کہو کہ میں فرشتہ ہوں اِنْ اَتْتَبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میں تو اسی کا تابعہ ہوں جو مجھے وہی آتی ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْبَصِيرِ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اوراں کیا رہے اَفَلَا تَتَفَقْرُونَ تو کیا تم غور نہیں کرتے یا اللہ میں نے جو کچھ بھی تلاوت کی ہے اس کو ادھا قرنے میں مجھ سے کوئی کوتا ہے اگر دیوتا اللہ مجھے بخش دے اور اس کا حصہ صحب حضر آدم علیہ السلام سے لے کے حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو اس کا حصہ صحب حضر تمام امت کو اس کا حصہ صحب حضر تمام تبیتابین کو اس کا حصہ صحب حضر